جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سیٹی سکان 2D ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد سلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں ٹاپ ٹین نیوز امریکہ نے شمالی کوریا کے مزائل تجربے کی مذہمت کی جنوبی کوریا اور جاپا نے شمالی کوریا کے مزائل تجربات کی مذہمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جزیر نمہ کوریا کو جہوری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور اخوائم متحدہ کے سلامتی کونسل کی خراردادوں پر عمل درامت کے لیے صحیح فریخی تعوون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعظم ہے طالبان نے اخوائم متحدہ کی تشویش کو مسترد کر دیا افغانستان میں طالبان نے اخوائم متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے افغان خواتین پر سے پابندیاں ہٹانے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے عالمی بردری کے خدشات کو بے بنیاد خرار دیا ہے انڈیگو پر پانچ لاکھ کا جرمانہ ڈی جی سی اے کی تحقیقاتی ٹیم نے پہلی نظر میں انڈیگو کے ملازم کو سات مائی کو جھارکھنڈ کی رازدھانی رانچی کے برسہ مندہ ہوائی اڈے پر ایک معذور بچے کو انڈیگو کی سروس ہوائی جہاز میں سوار ہونے کی اجازت نہ دینے پر خسروار پایا اور انڈیگو ائرلائنز کمپنی پر پانچ لاکھ روپیے کا جرمانہ آئیت کیا منکی پاکس کے بڑھتے معاملات یوپی حکومت کا الٹ جاری اترپردیش حکومت نے یوروپ اور امریکہ سمیت تمام دگر ممالک میں متعادی بیماری منکی پاکس کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ہفتے کو ہر طرح کے احتیاط کا مظاہرہ کرنے کا الٹ جاری کیا ہے محکم سہت کی جانب سے سبھی میڈیکل اداروں کے لیے ایک اڈوائز ذریع جاری کی ہے جس میں ہر ستح پر نگرانی رکھنے خاص کر گزشتہ کچھ دنوں سے بیرون ممالک سے سفر کر کے لوٹے مسافروں کی شنافت کر کے ان پر نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے سوپر سائیکلون ہندوستان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں ریپورٹ میں انکشاف موسمیتی تبدیلی کی وجہ سے سوپر سائیکلون کی سب سے شدید شکل مستقبل میں ہندوستان کے لیے بہت محلق ثابت ہو سکتا ہے یہ بات برطانیہ کی بریسٹل یونیورسیٹی کے محققین نے اپنی تحقیق میں کہی ہے محققین نے دوہزار بیس کے سوپر سائیکلون انفان کی تحقیقات کی جس نے جنوبی ایشیا میں دستک دی اور سب سے زیادہ تباہی مچائی ساتھ ہی انہوں نے گلوبل اور وارننگ کی وجہ سے سطح سمندر میں اضافہ سمیت مختلف حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں سوپر سائیکلون کے اثرات کی پیشن گوئی کی ہے اے پی میں پکوان گیس سلنڈر پھٹ پڑا چار افراد حلاق اندرپردیش کے زلے اننطپور میں پکوان گیس سلنڈر پھٹ پڑنے کے نتیجے میں چار افراد حلاق اور دیگر دو شدید طور پر جھلس گئے انٹی آر کی تصویر والے سو روپیے کے سکھے جاری ہوں گے ڈی پرندشوری سابق مرکزی وزیر و بی جے پی لیڈر ڈی پرندشوری نے کہا کہ متحدہ اندرپردیش کے سابق چیف نسٹر و تلگو دیشم کے بانی انٹی رامراو کی تصویر والے سو روپیے کے سکھے جاری کیے جائیں گے پرندشوری نے جو انٹی رامراو کی دکتر ہے نے ان کی جائنتی کے موقع پر ہیدراباد میں انٹی آر کی سمادھی پر خراج اخیدت پیش کیا اور تلگو عوام کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر نے کہا انٹی رامراو کی تصویر والے سو روپیے کے سکھوں کی اجرائی کے لیے آر بی آئی کے ساتھ باتچیت جاری ہے بندی سنجے پاگل کی طرح بات کر رہے ہیں پونم پربھاکر سابق رکنے پارلیمنٹ وہ کانگریس لیڈر پونم پربھاکر نے آج بی جے پی ریاستی بندی سنجے کے فرخہ وارانہ ریمارکس کی مضمت کی اور کہا کہ وہ ایک پاگل کی طرح بات کر رہے ہیں ان کا مقصد ریاست میں سنسنی پیدا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ رام راجیہ کا مطلب تمام فرخوں کو خوش رکھنا ہے جبکہ بندی سنجے نے مساجد کو منہدیم کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ بندی سنجے جو کر بن گئے ہیں اور بندی سنجے پاگل کی طرح بات کر رہے ہیں تاکہ سنسنی پیدا کی جا سکے تلنگانہ میں آئندہ تین دنوں میں بارش کا امکان جون کے پہلے ہفتے میں مونسون کی آمد متوقع محکم موسمیات نے تلنگانہ میں آئندہ تین دن تک ماں خبل مونسون بارش کی پیش خیاشت کی ہے محکم موسمیات کے مطابق ریاست کے کئی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش ہو سکتی ہے اور موسم کے سلسلے میں یلو ارڈ جاری کر دیا گیا ہے دو ہزار پانچ سو کلو گانجہ زبط گیارہ افراد گرفتار آندہ پردیش ان کا پلی میں دو ہزار پانچ سو کلو گانجہ زبط کیا گیا ممنوع گانجہ اس وقت زبط کیا گیا چب اس کی مختلف گاڑیوں کے ذریعے اسمگلنگ کی جا رہی تھی پولیس نے ایک اطلاع پر اس گانجے کو زبط کرتے ہوئے گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے ڈی سی ایم بولیرو اور ایک بائیک کو زبط کر لیا اسلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزاریش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز